پاکستانی میڈیا پر دوازارہ کیس کا بہت چرچا رہا اور دو ماہ تک اس کیس کو الیکٹرونیک سوشل میڈیا پر نمائی کیا گیا بڑے بڑے صحافیوں نے اس کیس کو خوب ہائلائٹ کیا جن میں سیر فیرس اینکر پرسن اکرار الحسن ہے تاہم اب اس کیس میں نیا موڑ آیا ہے اور عدالت نے دوازارہ کو والدین کے حوالے کرنے کا فیصلہ سنا دیا زہیر احمد کے وکیر نے دوازارہ کی والدین کو حوالگی کی مخالفت کی ہے تاہم جب جسٹس اقبال نے بچی کو بڑا کر پوچھا کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے جس پر لڑکی نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں ساتھویں کلاس میں پڑتی تھی عدالت میں میرے ماں باپ اور بہر مجود ہے میں والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تاہم سندھ ہائی کوٹ نے بچی کو عرضی طور پر والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا کہ لڑکی کی مستقل حوالگی کا فیصلہ ٹرائل کوٹ نے کرنا ہے زہیر احمد کے حوالے سے دستیاب معلومات کے مطابق ان کا وائز زلہ اکارہ ہے کچھ عرصہ پہلے زہیر احمد کے والدین لاہور منتقل ہو گئے تھے زہیر احمد اپنے بڑے بائیوں کی سرپرستی میں ہیں یہ زبندار خاندان ہے جبکہ ان کے بڑے بائی مرازمتیں کرنے کے علاوہ کاروبار بھی کرتے ہیں زہیر احمد کے قریبی رشتہ دار اور چاچا ابھی بھی زلہ اکارہ کے علاقے حویلی لکھا میں رائش پذیر ہیں اس مقدمے کے دوران زہیر احمد کے مختلف رشتہ دار زلہ اکارہ میں پولیس کی تفتیش سے بھی گزرتے رہے ہیں اکارہ پولیس کی نظروں میں آنے کے بعد زہیر احمد اور دوازارہ زلہ باولنگر میں زہیر احمد کے رشتہ داروں کے پاس مقیم رہے دوازارہ کی عمر اس کیس میں ایک اہم تنازہ رہی دوازارہ کے والدین کے مطابق ان کی بیٹی کی عمر سولہ سال ہے تبی موہینہ دیکھیں یا نادرہ کے کاغذات تو اس مقدمے میں دعا کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے لیکن دوازارہ پہلے یہ دعویٰ کرتی نہیں کہ اس کی عمر اٹھارہ سال ہو چکی ہے تاہم دوازارہ نے بعد میں خود ہی شہر زہیر احمد سے علاقی کا فیصلہ کیا تھا اور عدالت نے دوازارہ کو شلٹر ہوم بجوا دیا تھا